موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر محمد عرفان احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے مسلم اندلس میں علوم عدب یہ سبق بی سال سوہم کے ایسے طلبہ کے لیے ہے جنہوں نے بطور اختیاری مضمون اسلامی کے سٹاڈیز منتخب کیا ہے اس سبق کے حصہ اول میں زبان و عدب شعر و شاعری لسانیات اور لوگت نویسی داستان گوئی اور حکایت نگاری تاریخ نگاری فلسفہ جگرافیہ فلکیات ریاضیات نباتات حیوانیات کیمیا تبو جراہت کے تعلق سے ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں آج کا یہ سبق بترطیب علم قرآنی علم قرآن علم قرآن علم تفسیر کے فروغ کے حوالے سے ہم بات کریں گے مسلم اندلوس میں اسلامی علم و عدب کی ترقی کا آگاز عمی حکومت کے قیام سے ہوتا ہے تو آئیے اب ہم علم قرآنی پر بات کرتے ہیں اندلوس کے علماء نے دینی علم کے میدان میں اپنی تصنیفی اور تعلیفی کارناموں کے ذریعے ایک شاندار باب قائم کیا ہے علم قرآنی سے متعلق علم قرآن علم تفسیر اسباب نزول فضائل قرآن امثال قرآن یعنی قرآن میں جن باتوں کو سمجھانے کے لئے مثالیں دی گئی ہیں ناسخ و منسوخ احکام قرآن اور حصول تفسیر و تعویل جیسے موضوعات پر اہم تصنیفی کارنامہ انجام دیئے تو اب آئیے علم قرآن کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تمام مسلمانوں کی بنیادی تعلیم قرآن مجید کی قرآن سے شروع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اندلز کے علماء نے علم قرآن سیکھانے اور سیکھانے پر ابتداہی سے زور دیا ملک کے مختلف علاقوں میں اس علم کے مراقض قائم کیے ان میں تلیتلا جسے آت تلیدو کہتے ہیں قرطبہ جس کو آج قردوبہ کہتے ہیں باجہ، مرسیہ، اشبیلیہ، البیرہ اور البیرہ وغیرہ متعدد علم قرآن کے مرکز تھے ان کے علاوہ دیگر شہروں اور دہی علاقوں میں بھی مسلم طلبہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مراقض قائم تھے علم قرآن کے ماہرین میں سے علی ابن محمد انتاکی اہم ترین شخص تھے جو خلیفہ حکم دوہم کے دور میں مشرق سے اندلز پہنچے اور علم قرآن کو ترقی دینے میں اہم کردار آدھا کیا ان کے علاوہ غازی ابن قیس، عبداللہ ابن عمر بغدادی، ابو ربیس سلمان ابن مسرور، محمد ابن عبداللہ، سلمان ابن عبد الرحمن، احمد ابن سعید، زکریہ ابن مغیرہ، سحال ابن قاسم اور ابن العطار وغیرہ کے نام کافی اہمیت کے حامل ہے اس میدان میں سب سے اہم نام ابو عمر الدانی کا ہے انہیں مشرقی دنیا میں بھی اس فن کا امام شمار کیا جاتا ہے ان کا نام عثمان ابن سعید، اموی تھا انہوں نے غروف قرآن اور علم تجوید وغیرہ پر متدد کتابیں تصنیف کی جن میں کتاب التیسیر فی القرآتی سبا اور کتاب الاقتصاد فی قرآتی سبا وغیرہ بہت اہم اور مشہور ہیں نیز علم قیرت پر محمد ابن عمر معارفی نے کتاب الابتداء والتمام تصنیف کی ابو عمر نے فن قیرت میں ایک کتاب الرعوزہ لکھی احمد ابن قاسم نے معنی القیرات کے نام سے اس فن پر اہم کتاب تحریر کی ان کے علاوہ امام مکی ابن ابی طالب قیروانی حافظ ابن عبدالبر محمد ابن شریح نے بھی اس فن میں اہم تصانیف پیش کی اب آئیے ہم علم تفسیر پر روشنی ڈالتے ہیں قرآن شریف کی تفسیر لکھنے کا سلسلہ بھی اندلوس میں جلدی شروع ہو گیا تھا امام بقی ابن مخلد نے تفسیر القرآن لکھی ان کے علاوہ دیگر مفسرین میں عبدالرحمان ابن موسیٰ، علی ابن عمر البیری، محمد ابن ابراہیم غصانی، عبدالحق ابن غالب گرناطی، ابو حفظ اندلوسی، سلمان ابن خلفباجی، عبدالملک ابن حبیب، محمد ابن علی، ابو عساق کرتبی اور عبدالجلیل ابن موسیٰ کرتبی وغیرہ کا نام شمار ہوتا ہے قاضی ابن العربی کی تفسیر احکام القرآن اندلوس کی اہم تفسیروں میں سمار کی جاتی ہیں انہوں نے علوم قرآن سے متعلق متعدد کتابیں جیسے کتاب الناسق والمنسوخ، قانون التعویل، انوال الفضر فی تفسیر القرآن وغیرہ تصنیف کی جو بہت اہمیت کی حامل ہیں علم تفسیر کے تعلق سے ایک اہم نام ابو عبداللہ محمد ابن احمد کرتبی کا ہے جن کی تفسیر الجامل احکام القرآن ہے تفسیر کے میدان میں ایک اہم نام اسیر الدین ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن حیان کا ہے جو اپنی کنیت ابو حیان سے معروف ہے ان کی اہم تفسیر البحر المحیط آٹھ دلدوں پر مشتمل ہے یہ نہوی طرز تفسیر کی نمائندہ تفسیروں میں شمار ہوتی ہے ابو حیان نے علم قرآنی کے دیگر میدان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں تفسیر کے باب میں شیخ ابن عربی کا نام بھی اہم ہے ان کی تفسیر تفسیر القرآن کریم ہے جو صفیانہ طرز تفسیر کی نمائندگی کرتی ہے تفسیر بالمعصور کے طرز پر لکھے جانے والی تفسیر میں ابن عطیہ کی تصنیف المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز ایک بلند پایا تفسیر ہے اعراب القرآن کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں اہم نام عبد الملک ابن حبیب کی اعراب القرآن اور امام مکی کی مشکلوں اعراب القرآن ہو گئے رکھا ہے امثال قرآن کے موضوع پر ابو محمد حسن امام قزائی نزول قرآن پر محمد ابن شرع ہو گئے رکھی کتابیں کافی اہم ہیں اصول تفسیر و تعویل کے موضوع پر قاضی ابو بکر ابن العربی نے اہم کتاب تصنیف کی بلاغات قرآن کے موضوع پر محمد ابن سلیمان زہری نے اقسام البلاغہ کے نام سے کتاب تحریر کی تو عزیز طلبہ آج اس سبق سے ہم نے یہ سکھا کہ مسلم اندلس علم و عدب کا ایک بڑا مرکز تھا یہاں کے علماء اور فوضلہ نے علم و فنون کے تمام میدانوں میں خوب ترقی کی اور یہاں کے علماء نے علم قرآن علم تفسیر اسباب نزول فضائل قرآن امثال قرآن ناسخ منسوق احکام قرآن اور اصول تفسیر و تعویل جیسے علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مسلم اسپین تحذیب و ثقافتی تاریخ ڈاکٹر محمد عمر فارو تاریخ اندلس ریاست علی ندوی تاریخ اسلام اکبر شاہ نظیب آبادی تاریخ تحذیب اسلامی حصہ چہارم پروفیسر یاسن مظر صدیقی مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگلے سیسن میں ہم اسلامی علوم و عدب کے تحت علوم الحدیث فقہ اور صیرت کے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں آداب موسیقی 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 موسیقی